وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو ان کا ڈیور رائٹ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے وہ آپ کے فارمر ممبر رہ چکے ہیں سب سے بڑے پارٹی کے وہ اہیڈ ہیں ایک منٹ خموشی سے سنیں اور کوئی چیز نہیں ملی انٹرنیٹ کا گلہ گھوٹو کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام نہ چلے او بھئی کیا آپ چاہتے ہو وہ تو پہلی لوگوں کے دنوں میں بس رہے ہیں جائیے جا کے بے گناہی ثابت کریں ایناروں کی بھیگ نہ مانگے ایناروں نہیں ملے گا جناب سپیکر ہمارا مول کے ہے یا بنینہ ریپبلک ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں روئی دنی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا جناب سپیکر پی ٹی آئی کے کیسز ہم لوگ بارہا کہہ چکے ہیں چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے امپارشل ہونا چاہیے جوڈیچری کو یہ میں فلور آف تا ہاؤس پہ بات کر رہا ہوں باہر بھی کر رہا ہوں ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں ہائے میرا وہ نکل گیا ہوا نکل گئی میرا وہ اکسیجن ختم ہو گی اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد تفصیلاً بات کریں گے انہوں نے کہا جی ہماری جی ایچ کیو میں میٹنگ ہے ہمارے فلانے ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ ہے کیا سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ ہاؤس پریسٹنس نہیں لیتا باقی جگہوں سے کیا کسی نے شباز شریف یا نواز شریف مریم نواز حمدہ شباز شاہد خاکان میری چیخیں سنی تھی کی پی آس میں مجھے تین دن پہلے رات کو ساڑھے گیارہ بجے مجھے ملتا ہے صبح مجھے پتہ لگتا ہے جناب اسپیکر اس کو اٹھا لیا ایف ٹین سے کہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے گاڑی ہے اس کی وہاں پہ ایف ٹین تھانے کے سامنے پتہ ملتی ہے برامد ہوتی ہے سپیکر صاحب یہاں پہ چار پانچ بہت ضروری پوائنٹس ہیں میں نے کہا یہاں پہ ہم سب کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹلیٹی سٹورز کے ملازمین یہاں پہ انہوں نے مظاہرہ کیا ان کے ذریعے ماش کا مسئلہ ہے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے حکومت کسی کا بھلا اس ٹائم پہ نہیں کر سکتی ہے سر تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے آپ بجلی کے ریٹ دیکھیں آپ گیس کے ریٹ دیکھیں آپ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ دیکھیں افراد زر دیکھیں ان کی نوکریاں ان کے موسین والا آپ چھین رہے ہیں ان کے گھر کا چولا بند کریں خدا رہا ہوش کے ناکن لے اتنے لوگوں کی آپ کی بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ بدوائیں دے رہی ہے اور بالخصوص یہ ساتھی بھی یہ آپ کے مینر کش لوگ ہیں اس کے اوپر نظر ثانی حکومت کی ضرور ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارے ٹیم ہمارے جو امین ایس گئے تھے انہوں نے وہاں پہ ان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ضرور اس پہ اٹھائیں گے ایک چیز دوسری ایم چیز جناب سپیکر آپ سے ابھی آپ کے چیمبر میں بھی بات ہوئی ہے کہ کل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب جو اس ہاؤس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں نام سپیکر ان کو جو فسیلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کو وہ فسیلٹیز ملنی چاہیے اور سب سے اہم چیز ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ان کا ایک حق ہے بات کرنا یاری زرہ ایک منٹ زرہ نام سپیکر سب سے اہم چیز کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کو لاو نہیں ہو رہی مہینہ مہینہ نہیں ہو رہی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر اور وہ آپ کے فارمر ممبر رہ چکے ہیں ایک سب سے بڑے پارٹی کے وہ اہیڈ ہیں وہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میرے پارٹی کے چیرمن ہے اور وکیل ہے بیرسٹر ہے یہاں پہ علی محمد خان صاحب ہے شیبیلی فراہ صاحب لیڈر آف تی اپوزیشن میں خود ہوں میں نے اس سے یہاں پہ لیڈر آف تی اپوزیشن ہوں ہم لوگ جاتے ہیں گھنٹوں وہاں پہ گیٹ پہ ہمارے ساتھی اور سارے بیٹھے ہوتے ہیں دوپو بارش اور جس طرح بھی ہو وہاں پہ اور یہ انسلٹ ہاؤس کی ہے یہ ایک پیہ گھومتا رہتا ہے وہاں پہ ایک شیڈ ہے جہاں پہ آپ کے قیدیوں کی جو فیملیز آتے ہیں ملنے والے آتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ ایک طریقہ کار سے ایڈیالا جیل میں ملنا چاہیے اور ایک پروسیجر فالو ہونا چاہیے ہم لوگ کتنا کہتے ہیں اور ان کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو ان کا ڈیور رائٹ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کا تیسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹی انفرمیشن ٹکنالوجی اس کی میں بھی ممبر ہوں گوھر صاحب بھی ممبر ہے ہمارے دو اور ساتھی ممبر ہے اس کی میٹنگ ہوئی سب سے اہم چیز وہاں پہ یہ ہوئی جناب سپیکر کہ کئی افسران وہ وہاں پہ آئی نہیں کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا جی ہماری جی ایچ کیو میں میٹنگ ہے ہمارے فلانے ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ ہے کیا سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ ہاؤس پریسٹنس نہیں لیتا باقی جگہوں سے کیا آپ کسی جنرل ایڈکوارٹرز کا ایر ایڈکوارٹرز کا نیول ایڈکوارٹرز کا جنرل ایڈکوارٹرز کا آپ حوالہ دے کے تو در سے رائے فرار لیں گے جناب سپیکر پلیز امپوز در ریٹ آف تا ہاؤس اور یہ یہاں پہ آپ کی رولنگ چاہیے ہمیں کہ جب سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو متلکہ افسران ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا ہے یہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم ساروں کا جو ریپریزنٹیڈیوز بیٹھیں یہ ہم ساروں کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر وہاں پہ وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن گریڈ ہوا ہوا ہے سپیڈ کا انٹرنیٹ آج کل کے ماحول میں ہم لوگ آپ کے پاس جناب سپیکر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آگی دنیا چلی گئی ہے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں چیز نہیں ملی انٹرنیٹ کا گلہ گھوٹتوں کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام نہ چلے او بھئی کیا آپ چاہتے ہو وہ تو پہلی لوگوں کے دنوں میں بس رہے ہیں دوسری ایم چیز یہاں پہ میں کہوں گا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اٹھائیس اگست تک ہمارے ساتھی یہاں پہ شاید ہوں گے وہ اس کو واؤٹ فور کریں گے اٹھائیس اگست کا ریکارڈ دیکھ لیجئے گا سٹینڈنگ کمیٹی کا انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیٹ سپیڈ سپیڈ ٹھیک ہو جائے گی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ جا چکے ہیں وہاں پہ جو خوفناک انفرمیشن آ رہی ہے جناب سپیکر کہ لوگ وہاں پہ تنگ ہیں جو ابھی یہ اے پی سی انہوں نے کی ہے کوئٹا میں کی ہے ریڈ زون کے اندر کی ہے جا کے پشین میں کریں نا جناب سپیکر وہاں پہ آپ پشین میں بہترین ریسٹ آوس ہے ادھر جا کے کریں آپ چمن میں جا کے کریں زیرو لائن کے قریب وہاں پہ لیویز کا ایک پورا قلعہ ہے ادھر جا کے کریں لوگوں سے ملیں پوچھیں وہاں پہ انفوس ڈسپیرڈ پرسنس کا مسئلہ بلوچستان میں جناب سپیکر ہے جس کو کہتے ہیں اوپن وونڈ ایک کھلا ہوا ایک زخم ہے مرم پٹی کریں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بلوچ یوت پختون یوت خدارہ جناب سپیکر ہماری ایک ایک آئی ہے پالسٹیہ میں واضح کریں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارا یہاں پہ پنجاب میں اسلام آباد میں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی انفوس ڈسپیرڈ پرسنس بندہ ایک شخص ہے جناب سپیکر ہمارا ایکٹیویسٹ ہے عمر سلطان کے پی آوس میں مجھے تین دن پہلے رات کو ساڑھے گیارہ بجے مجھے ملتا ہے صبح مجھے پتہ لگتا ہے جناب سپیکر اس کو اٹھا لیا ہے ایف ٹین سے کہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے گاڑی ہے اس کی وہاں پہ ایف ٹین تھانے کے سامنے پتہ ملتی ہے برامد ہوتی ہے جناب سپیکر ہمارا مولک ہے یا بنینا ریپبلک ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے جب رول آف لاؤ ملک میں نہیں ہوگا تو جناب سپیکر یہاں پہ نہ انویسمنٹ ہوگی نہ کچھ اور چلے گا ان چیزوں کو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے جناب سپیکر ہمارا جناب سپیکر آخری دو پوائنٹ ضروری ہیں اس کے انفوسٹ سپیٹ پرسن کے ساتھ چالیس دن ہوگے ہیں شیخ اپورہ سے ہمارا ساتھی ہے کاسم اپل کوئی اس کا پتہ نہیں ہے جب ہم جاتے انفوسٹ سپیٹ پرسن یہ ایک نیا ٹرم آگیا ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لی اس کے علاوہ ناظرین آکسفرڈ یونیورسٹری کے جو چانسلر کے انتہابات ہیں اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت گہمہ گہمی چل رہی ہے ناظرین یہ پاکستان کو بہت پاکستانیوں کو بہت فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان سے کوئی امیدوار چانسلر کے لیے منتحب ہو رہا ہے لیکن حکومت کے کچھ عدداران کو اس سے بھی مسئلہ ہے فارم سنتالیش کی حکومت وہ مسئلہ ہے کہ آخر عمران خان کیوں انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں اکسفرڈ یونیورسٹری کو ای میلز کی جا رہی ہیں نون لیگ کے جانب سے عمران ریاض خان صاحب نے بھی اپنے ویلاغ میں بتایا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ای میلز کرنا شروع کر دی اکسفرڈ یونیورسٹری کو تو جو ان کا میلنگ سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گا اور جو نون لیگ کے لوگ ای میلز کر رہے ہیں تو وہ تو 3% بھی نہیں بندی جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرنا شروع کریں گے اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب آکسفرڈ یونیورسٹری کے چانسلر کا انتہابات لڑ پائیں گے یا نہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازخار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے نئے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ